بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بیٹی کا پرائی لگتی ہے بیٹی جب شادی کے بعد سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی مگر جب وہ میکے آ کر آتھ مو دھونے کے بعد سامنے ٹنگے ٹاول کی بجائے اپنے بیگ سے مختصر رمال سے مو پوچھتی ہے تب بیٹی پرائی لگتی ہے جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب بیٹی پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے جب وہ پوچھتی ہے واشنگ مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے جب میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برطن کھول کر نہیں دیکھتی تو تب وہ پرائی لگتی ہے جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چھراتی ہے تو تب وہ پرائی لگتی ہے جب بات بات پر غیر ضروری کہکے لگا کر خوش ہونے کا ڈراما کرتی ہے تو تب وہ پرائی لگتی ہے اور جاتے وقت پھر کب آوگی کے جواب میں جب کہتی ہے دیکھو کب آنا ہوتا ہے تو تب وہ پرائی لگتی ہے لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چپکے سے اپنی آنکھیں چھپا کے خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پرائی پن ایک جھکے میں بہ جاتا ہے تب وہ پرائی لگتی ہے ارے نہیں چاہیے حصہ بھئیہ میرا میکہ سجائے رکھنا کچھ نہ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا میرے پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا بچوں کے ذینوں میں میرا مان برقرار رکھنا بیٹی ہوں ہمیشہ اپنے پاپا کے گھر کی یہ عزاز سجائے رکھنا بیٹی سے ماں کا سفر بے فکری سے فکر کا سفر رونے سے خاموش کرانے کا سفر پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پر اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی آج وہ لادلی بڑی بڑی باتوں کو بھی ذہن میں چھپا لیتی ہے پہلے بائی اور دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں کا نام سن کے آہشتہ سے مسکرائیا کرتی ہے دس بجے اٹھ کر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج سات بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے اپنے شوہ کی پورے کرتے کرتے سال گزر جاتا تھا آج اپنے لیے ایک کپڑا لینے کو ترس جایا کرتی ہے سارا دن فارغ ہو کے بھی مسروف بتایا کرتی تھی آج سارا دن کام کر کے بھی کامچور کہلاتی ہے ایک امتحان کے لیے پورا سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہے بیٹیوں کی امید پہ فقط باپ پورا اترتا ہے یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی کب بیٹی ماں کے سفر میں تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کا نصیب اور مقدر اچھا کرے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ